برزخ ڈراما اپنی کہانی سے زیادہ کانٹروورسی کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے اور اب سنا ہے کہ اس کے خلاف پٹیشن بھی دائر کی جا رہی ہے دوسری طرف زندگی نے اس کو نو آگست کو ہٹانے کا اعلان کر دیا تھا یہ ڈراما فائنل نشر ہونے کے تین دن بعد نو آگست کو پاکستان میں یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا اس خبر کی تصدیق انسٹرگرام ہینڈل زندگی پر کی گئی زندگی نے تصدیق کی ہے کہ وہ چھے اپیسوڈ پر مشتمل سیریز کو ختم کر رہے ہیں just because of the public hate on homosexual issues اس ڈرامے کو اتنے ریویو بھی نہیں ملے جتنے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے اسٹار کاسٹ تھی جس میں فواد خان اور سنم سعید کا نام تھا اور یہ دون ہوئے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں خاص طور پر فواد خان کی فان فالوینگ انڈیا میں بھی بہت ہے جبکہ سنم سعید بھی اپنے ڈرامے کی وجہ سے انڈیا میں جانی جاتی ہیں لیکن اس تازہ ترین کانٹوورسی کے بعد یہ ڈراما ہٹایا جا رہا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ڈرامے کے ڈریکٹر اب بھی بازد ہیں کہ ان کے اس ڈرامے میں کوئی غیر حقیقی چیز نہیں تھی اور ساتھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہانی کبھی خط نہیں ہوتی دوسری طرف فواد یہ سنم کی جانب سے اس ڈرامے پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور نہ تو انہوں نے پینس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی میسج دیا اور نہ ہی کسی بھی طرح کا کوئی اور سٹیٹمنٹ ایون فواد خان نے تو میسجز ڈسیبل کر دیئے زندگی نے تو اس سیریز سے سٹیپ ڈاؤن کر لیا لیکن ماریا بھی اور اس کے خلاف بولنے والے ابھی تک سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوئے ان کا غصہ تھنڈا نہیں ہو رہا اور وہ اس ڈرامے کے خلاف اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں ڈرامے انڈسٹری سے بھی مکس رسپانس آ رہا ہے یہ سیریز واحد جنوبی ایشیای شو تھا جس کا پریمیر فرانس میں مشہور سیریز مینیو فسٹیبل 2023 میں ہوا تھا